موسیقی ڈیفنس میں مائرہ کو ظاہر جدون نے قتل کیا پولیس کی ذریعہ حراست ملجم کا اعتراف جرم مائرہ کے ساتھ تین سال سے دوستی قائم تھی کچھ عرصے سے مقتولہ نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا بلیک میلنگ سے تنگ آ کر مائرہ کو قتل کر دیا قتل سمیت تمام کہانی کا مائرہ کی دوست اکرا کو علم تھا ملجم جدون نے پولیس کے ابتدائی بیان میں سب بتا دیا کیس کی تفتیش میں سانہہ رنگ روڈ ٹیم بھی شامل سی آئیے مولل ٹاؤن کو ریکارڈ سمیت زیر حراست ملجمان تک رسائی دے دی گئے خودکشی کا ڈراما بے نکاب گرین ٹاؤن میں ماری جانے والی لڑکی رمشا کو گلہ دبا کر قتل کیا گیا ابتدائی پوسٹ مورٹم ریپورٹ میں آشکار ہو گیا بیس سالہ رمشا کی گردن پر تشدد کے نشانات پائے گئے ہیں رمشا نے حاکم چوک کے تیمور سے پسند کی شادی کی تھی سسرال والے بیٹی پر تشدد کرتے تھے قتل کرنے کے بعد خودکشی کا ڈراما رچایا والد رمشا سلیم احمد ملزیمان فرار ہیں فرانسزک ریپورٹ کا انتظار ہے مزید حقائق سامنے آئیں گے پولیس کہنا میں ہونے والے اندھے قتل کا ڈراب سین بھتیجہ ہی چچا کا قاتل نکلا ملزیم مزمل کی اپنی چچی فوزیہ کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے دونوں نے ساتھی ملزیم شویب سے مل کر الطاف حسین کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا اور قتل کر ڈالا سی آئی اے کہانہ پولیس نے ملزیم مزمل فوزیہ اور شویب کو گرفتار کر لیا ملزیمان سے آلائے قتل پسٹل اور گولیاں برامت ملزیمان قتل کی سنگین واردات کے بعد فرار تھے شہر میں ڈاکو راج رکے بعد دیگر ڈاکے سجر ڈیویین میں چار گھنٹوں میں ٹکیتی کی آٹھ وارداتیں رائیور میں پراپرٹی ڈیلر سے آٹھ لاکھ لوٹ لیے گئے جبکہ نواب ٹاؤن میں دکان پر ڈاکا ڈاکو کو ڈیلر لاکھ روپے لوٹ کر لے گئے مانگا منڈی میں ڈاکو شہری سے ساٹھ ہزار چھین کر لے گئے جبکہ سندر میں آبت جبکہ چونگ میں ڈاکو نے فہیم سے نکتی اور موبائل چھین لیا جہو ٹاؤن میں شہری آیان لٹ گیا رائیونٹ میں ڈاکو نے شہری فاروق پر فائرنگ کر دی کجرپورا کے علاقے میں بھی ڈکے تھی ڈاکو نے شہری سے نکتی اور موبائل چھین لیا شہری آدم تحفظ کا شکار ہو گئے ہر طرف مہنگائی کا راج برقرار چکن ریٹ میں بیف کو بھی پیچھے چھوڑ دیا برائیلر مزید سات روپے مہنگا ہو گیا چار سو اکامو روپے فی کلو کے حساب سے فروکت ہونے لگا بیف کی سرکاری قیمت چار سو پچاس روپے مقرر ایک ہفتے میں مرگی کا گوشت اک تالیس روپے فی کلو تک مہنگا ہو چکا اوپن مارکیٹ میں سرکاری ریٹ پر چینی اور آٹا دستیاب نہ ہوا بیس کلو آٹے کا تھیلہ آٹ سو ساٹھ کے بجائے ایک ہزار پچاس روپے میں فروکت چاہسی روپے کلو والی چینی بھی ایک سو دس روپے بکنے لگی شہری منافع خوروں کے ہاتھوں لٹنے لگے سہولت بازار بھی صرف نام کے عوام کو ریلیف نہ مل سکا ایک کروڑ سے زائد عبادی کے لیے صرف دس سہولت بازار قائم انتظامیہ دیگر بیس بازاروں کی بحالی کا فیصلہ نہ کر سکی سستہ آٹا چینی بھی سہولت بازاروں میں دستیاب نہ ہوا زل انتظامیہ حکام کہتے ہیں کہ سہولت بازاروں میں آٹا اور چینی بچوانے کا فیصلہ بھی نہ ہو سکا فنڈز نہ ملنے کے باعث آرزی بازار تحال نہیں لگائے گئے نیا گھر بنانا اب اور مشکل ہو گیا کاملوہے کی قیمتوں میں عدم استحقام تعمیراتی سریعہ مہنگا ہو گیا تعمیراتی سریعہ کی قیمت ایک لاکھ پینتیس ہزار پی فی ٹن ہو گئی برینڈڈ سٹیل کی قیمت ایک لاکھ چوالیس ہزار پی تک جا پہنچی ایک کے بعد اب تک سریعہ پانچ ہزار پی فی ٹن تک مہنگا ہو چکا پاکستان سٹیل ٹریڈرز ایسوسییشن حکام کہتے ہیں خام لوہا مہنگا ہونے سے مقامی سٹیل سیکٹر متاثر ہو رہا ہے سابق وزیر داخلہ چوزری نیسار فحلف نہ اٹھا سکے سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر کی عدم موجود کی سمیت قانونی پچیت کیا آڑے آ گئیں کسی سیاسی کھیل کا حصہ نہیں ہوں ملک کو مفاہمت کی سیاست کی ضرورت ہے رات کے اندھیرے میں نا اہل کرنے کی کوشش کی گئی چوزری نیسار کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو دو روز بعد بڑی باتیں بتانے کا اعلان بھی کر دیا جبکہ چوزری نیسار کی تین سال تک سیاست سے کنارہ کشی کے بعد واپسی ہوئی ہے حلف لینے سے انکار نہیں کیا چیک کر رہے ہیں کہ اس معاملے پر کسی عدالت میں سٹے تو نہیں دو روز کا وقت مانگا ہے پھر حلف ہو جائے گا سیکریٹی اسمبلی محمد خان بٹی کی وضاحت پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں سپیکر اور ڈیپیو سپیکر کی ادم موجودگی میں پہلے بھی حلف ہوا پینل آف چیرمن حلف اٹھانے کا مجاز موجودہ دور حکومت میں ہی حلف ہونے کی قانونی مثال سامنے آگئی بارہ جون دوہزار بیس کو تحریک انصاف کی ایم پی اے سانیہ کامران نے رکنیت کا حلف اٹھایا پینل آف چیرمن میا شفی محمد نے حلف لیا فلیٹیس میں ہونے والی حلف کی تقریب میں وجرے قانون راجہ بشارت بھی موجود تھے روان سال بغیر امتحان کسی کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا ایسو پیس کے تحت ہر صورت امتحانات لیے جائیں گے دسویں اور باروی جماعت کے امتحانات جون میں ہوں گے امتحانات کی تاریخ کا فیصلہ صوبے خود کریں گے شفقت محمود کی زیرت صدارت وینل صوبائی وزرائی تعلیم اجلاس میں اہم فیصلے وزیر تعلیم پنجاب مرات راست کہتے ہیں کہ کرونا نے طلبہ کو بہت نقصان پہنچایا تعلیمی دارکھ ہولنے کے لیے اسازہ کی ویکسینیشن ہی واحد حل ہے چند دنوں میں تمام اسازہ کی ویکسینیشن شروع ہو جائے گی یو ایچ ایس کے زیرے تمام ایم بی بی ایس فائنل پروفیشنل سالانہ انتحانات کے نتائج کے اعلان چاریس میڈیکل کالیجز کے پانچ ہزار تین سو چھاسی امیدواروں نے حصہ لیا چار ہزار سات سو بانوے پاس پانچ سو انہتر فیل قرار پائے کامیابی کا تناسب 89.49 پیس سے کرونا کے وارڈ جاری مزید چھے مریض جان سے گئے شہر میں دو سو نوے نئے کیسز ڈیپورٹ تشویشناک مریضوں کی تعداد میں کمی ہونے لگی اسپتالوں کی پچاس فیصد آئی سی یو خالی ہو گئے ایکسپو سینٹر میں ویکسینیشن کے لیے شہریوں کا رش جبکہ یو سی ایچ گل برگ میں بھی ویکسینیشن سینٹر کا افتتا کر دیا گیا صوبائی وزیر سہت نے انتظامات کا جائزہ لیا ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ جون میں تین لاکھ تک افراد کی ویکسینیشن مکمل کی جائے گی عوام کو محفوظ اور میاری ویکسین لگائی جا رہی ہے جبکہ کمیشنر لاہور نے ٹاؤن ہور میں ویکسینیشن سینٹر کا افتتا کیا کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کہتے ہیں کہ تمام افراد ویکسین لگوائیں خود کو محفوظ بنائیں ٹرافیک کا اجدہہ کابو کرنے کا منصوبہ فیروسپو روڈ پر نئے انڈرپاس کی تعمیر کا کام شروع گلاب دیوی کے مقام پر چھہ سو نوے میٹر طویل انڈرپاس بنے گا انڈرپاس کی تعمیر کے لیے فیروسپو روڈ پر ٹیسٹ پائلنگ کے کام کام کا آغاز ہو گیا منصوبہ نو ماہ میں مکمل کیا جائے گا ایک رب اسی کروڑ روڈ پر خرچ ہوں گے بزدار سرکار کے پروجیکٹ پر کام شروع شہرہ والا گیٹ کے مقام پر فلائی آور کی تعمیر کا آغاز کر دیا ایک موریا پل چوک میں ٹیسٹ پائلنگ کے لیے مشینری لگا دی گئی جبکہ ڈی جی ایڈی اے عزیز تارڈر کا سائٹ کا دورہ کہتے ہیں کہ فلائی آور کی تکمینہ لاغت دو ارب ترے سٹھ کروڑ سنتیس لاکھ روپے ہے فلائی آور منصوبہ دس ماہ کے عرصہ میں مکمل کیا جائے گا حکومت نے وعدے پورے نہ کیے سرکاری ملازمین سڑکوں پر نکل آئے وابڑا پیغام یونین کا پیپکو کے خلاف احتجاج ملازمین نے وابڑا ہاؤس کے باہر دھرنا دے دیا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان یوٹیلٹی آلائنس اور انشورنس رقم نہ ملنے پر آل پاکستان کلرک اسوسییشن کا مظاہرہ مظاہرین ریلی کی صورت میں سپیکر پنجاب اسیمبلی کے گھر کی دار میں روانہ ہوئے احتجاجی ریلی کے باعث ظہور الہی روڈ پر ٹرافک جام رہی سردر ایپ کا یونین حادی ارشاد کہتے ہیں حکومت ملازمین کے مطالبات منظور کرنے میں سنجیدہ نہیں مہنگائی کے تناسب سے تنقاہیں بڑھائی جائیں بلدیاتی اداروں کی بحالی نامنظور پنجاب حکومت میدان میں آ گئی عدالت عثمہ کے فیصلے پر نظر سانی کی درخواست تائر کر دی گئی بلدیاتی ادارے بحال کرنے سے اربو روپے کا نقصان ہوگا عدالت بلدیاتی اداروں کی بحالی سے متعلق پچیس مارچ کے فیصلے کو کل ادم قرار دیا چیف سیکرٹی پنجاب کا درخواست میں موقع سابق میئر کرنل ریٹائر مبرشر جاوید کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت کہیں بھی چلی جائے ناکام ہوگی حکمران نالائک ہوں تو بیورکریسی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے منتخب افراد کو گھر بٹا کر ملک کی ترقی کو بریک لگا دی گئی شہباد شریف کی تمام درخواستیں واپس کرنے کی درخواست منظور بلیک لیسٹ سمیت دیگر تمام درخواستوں سے متعلق سماد ہائی کورٹ میں ہوئی شہباد شریف اپنی درخواستیں واپس لینا چاہتے ہیں وکیل امجد پرویس کے دلائل بلیک لیسٹ کیس کا زیر سماد رہنا نہ وفاقی حکومت کو فائدہ دے گا اور نہ ہی شہباد شریف کو جسٹس علی باکر نجفی کے ریمارکس سابی جریالہ کو ائرپورٹ پر روکنے والے ایف آئی اے کے آفیسر رانہ اجاز اور انسپیکٹر رضیہ پربین کو سرٹیفیکیٹ اور نقد انام سے نواز آ گیا املا کی گمی اور دیگر سہولتوں کا فقطان پولیس کے خدمت مرکز اب عوام کی خدمت سے قاسر ہونے لگے خدمت مرکز کا کام دو اہلکاروں سے چلایا جانے لگا شہری کریکٹر سرٹیفیکیٹ سمیت دیگر سہولتوں کے لیے پریشان ہونے لگے آئی جی پنجاب کا بھی خدمت مرکز کی گرتی ہوئی کارکردگی پر اظہار نراز کی آلہ افسران کو خدمت مرکز کے ہنگامی دورے کرنے کا حکم دے دیا ام ڈی بیت المال کی جناز پتال آمد برن سینٹر اور کینسر وارٹس میں زرے علاج مریضوں کی آیادت کی جناز پتال میں قائم ڈسک ابھی دورہ کیا ملک زہیر عباس کھوکر بولے روہ سال پچیس کروڑ روپے خرچ کیے گئے تین ہزار مستحق افراد بیت المال سے مستفید ہوئے پلسطینیوں سے اظہار جگجہتی کے لیے فنکار برادری بھی کسی سے پیچھے نہ رہی گلوکاروں اداکاروں اور ہدایتکاروں نے لہور پریس کلپ کے سامنے اعتجاجی مظاہرہ کیا فنکار برادری ہاتھوں میں پرجم تھما کر پلسطینیوں کے حق میں نارے بازی کی